اسلام علیکم گائز جی تو آج ہم آپ کے ساتھ یہ پلیٹو والا فراک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ مکمل ویڈیو واج کریں چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج میں آپ کو یہ ایک کمر کے اندر پلیٹے ڈالیں گے باکس پلیٹے یہ پوری کمر کے اندر ساڑھے سونہ انچی کمر ہم نے تیار کرنی ہے اور یہاں پہ یہ آدھا انچی یہ اوپر چھوڑ کے یہ آدھا انچی ہم نے یہ نشان لگا لینا ہے یہاں سے ہماری سٹیچنگ ہوگی اور یہ دیکھیں ساڑھے چودہ سے ہماری کمر پہ پلیٹیں شروع ہوں گی یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہم نے نشان لگایا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ والی ہمارا نشان آئے گا بلکل سٹیٹ یہاں پہ لیکن ہم نے یہاں سے اٹھا کر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے یہ سکیل کو سکیل پٹی جو ہوتی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اس کو یہاں سے لاسٹ سے ڈیڑھ انچی اٹھا کر رکھنا ہے اگر یہ یہ دیکھیں یہاں پہ سوہ انچی یہاں پہ آپ اٹھا لیں اور اس کے بعد پھر یہاں سے ساڑھے تین انچی ہم نے یہ کمر پہ پلیٹ پونے چار انچی سوری پونے چار انچی پہ ہم نے یہ پلیٹ دینی ہے اور پونے چار ہمارا یہاں پہ یہ بھی نشان ہے برابر بلکل اس دونوں نشانوں کو یہاں پہ ہم نے اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نشان اٹھا لیا ہے پونے چار پہ یہ بھی ہم پونے چار پہ اٹھا لیں گے ٹھیک ہے گائس اور اس کو پھر ہم نے یہ چاک اٹھا لینا ہے نشان اٹھانے کے لیے یہ ہم نے یہاں سے نشان اٹھانا ہے اس کا رولر کی مدد سے اس طریقے سے یہ ہمارے چاروں پیسوں پہ برابر آ جائے گا نشان پھر ہمیں باکس پلیٹ ڈالتے ہوئے آسانی ہو بھی چاروں پیسوں کے اوپر علاق علاقہ ہم نشان لگائیں گے تو پھر وہ نشان ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ ہمارا یہ آگیا نشان اس کے بعد یہاں سے ہم نے آدھائن سے ایک ستر زیادہ ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں آدھائن سے ایک ستر یہ پہلی ہماری پلیٹ شروع ہوگی جو یہ ہماری سپیس ہوگی ٹھیک ہے دوستو آدھائن سے ایک ستر اور پھر ہم نے دو انچ پہ نشان لگانا ہے یہاں پہ بھی دو پہ اور پھر ہماری سوائنچ کی ہوگی یہ جو آدھائن سے ایک ستر ہم نے زیادہ رکھا ہے وہ ہمارا یہی سائز آئے گا سوائنچ کا پھر سوائنچ ہی ہے ہمارا آ جائے گا پہلا سٹارٹ ہمارا یہاں پہ ہوگا پھر اس کے بعد یہ سوائنچ سوائنچ کے بعد دو انچ اسی طریقے سے پھر سوائنچ پھر دو انچ اچھا اب دوستو ابھی ہم نے یہ سارا نشان لگا لیا ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہماری سائز کی یہ والی کمر آئے گی اور یہ والی ہماری پلیٹ کے اندر یہ والا پیس آ جائے گا یہ جو دو انچی کا رکھا ہے ہم نے یہ دیکھیں اوپر سے سارا دو دو انچی کا رکھا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے یہ سٹیچ کر دینا ہے ان دونوں پیسوں کو پکڑ کے ٹھیک ہے ابھی ہم ان کو نشان لگا لے گے ساروں پیسوں کو چاروں پیسوں کے اوپر نشان اٹھانے کی کوشش کریں گے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس طریقے سے یہ ہم سب پیسوں کو اسی طریقے سے نشان اٹھا لیں گے آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کی انفرمیٹک ویڈیو نئے سے نئے ڈیزیننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دوستو سسکرائب کرنے کے آپ کے کچھ بھی نہیں پیسے کٹیں گے کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ہماری اوصلہ اوزائی ہوتی ہے آپ جو ہمارے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بھی ہماری نئے ویڈیو آئے گی چینل پہ وہ آپ کی طرف پہلے آئے گی ہم یہ اتنی محنت کر رہے ہیں صرف آپ دوستوں کی وجہ سے کر رہے ہیں حقیقت دوستو یہ اب ہمارا نشان پورا ہم نے اٹھا لیا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ اس کو یہ اوپر والے جو دو پیسے ہم نے اس کو فورڈ یہاں پہ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے نشان اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو حقیقت یہ میں آپ کو لگا کے بتاتا ہوں یہ یہاں سے یہاں تک یہی آگے ہمارا نشان یہ ہمارا نشان آگیا ادھر سے یہ آگیا اور مکمل ویڈیو آپ واش کریں گے تو تاب آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے یہ ڈیزائن بن رہے ہیں اسی لئے ہم آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں بناتے وقت پرابلم نہ ہو ابھی یہ ہم نے ساروں پیسوں کے نشان لگا لی ہے یہ دیکھیں سب برابر ہم نے چاروں طرف لگا لی ہے یہ بیک سیڈ ہے یہاں سے اوپن ہوگی یہ زیپ زیپ لگائیں گے بیک سیڈ پر ہم گھوم زیپ لگے گی اور یہاں سے ابھی دیکھیں یہ ہم پیس کو اس طریقے سے پکڑیں گے یہ اس طرح کی پینیں لیں گے آپ complementary pin augment pin prospective pin کو پکڑ کے آپ نے یہ اوپر والا پیس پکڑ لینا یہ سیدhe ری کسی آئی ہے یہ اولی آئی سیڈ ہے اس پیس کو یہ لگے نشان لگا ہے یہاں سے آپ نے گسزانا ہے اور دوسری طرف دیکھیں یہ اس طریقے سے اس نشان کے اوپر نشان اٹھا لینا ہے اور آپ نے اس طریقے سے یہ پین لگاتے جانا ہے یہ بہت ہی آسان ہے یہ ہمارا یہ ڈیزائن یہ بنے گا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ چیز یہ ہمارا صرف کمر کے اندر یہ سٹیچ ہوگا اسی طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم نے یہ کمر یہاں پہ اتنی تیار رکھنی ہے یہ اسی طریقے سے دو انچی ہمارا پیس یہ پلیٹ کے اندر جا رہا ہے اور سوا انچی پیس ہمارا یہ باہر آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ آپ ویڈیو کو مکمل واج کریں تاکہ آپ کو کہیں بھی پھر مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ جی تو فرینڈ یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ پینے لگا لیا ابھی اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہ سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو پکا کر لینا ہے جہاں سے سٹارٹ کریں گے وہاں سے اور جہاں سے ختم کریں گے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے پوری ہم نے کمر کے اندر یہ سٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں جہاں پہ پین لگائی ہوئی ہے یہ ایک انچ کا دباؤ ہم پکڑ رہے ہیں ڈبل میں ایک انچ کا اور سوہ انچ کا گئے پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ پوری مار لینی ہے پلیٹیں مار لینی ہے ٹھیک ہے جی تو گائز یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ جو سٹیچ کی تھی کمر والی جگہ پہ ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم نے یہاں سے آدھا اس سیڈ پہ اور آدھی یہاں پہ اس سیڈ پہ دونہ طرف پلیٹوں کا رکھ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی بٹھا لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ابھی یہ ہمارا سائز بلکل پرفیکٹ آ رہا ہے یہ ہمارا جن سیڈ آدھی انچی یہاں پہ ہم نے سٹیچ کرنا ہے بلکل اس کے برابر برابر یہ جو ہم نے پلیٹ بٹھائی ہے ٹھیک ہے ادھر سے بھی اسی طرح ادھر سے بھی اسی طرح یہ ابھی ہماری کمر سونہ پہ تیار آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ساڑھے سونہ پہ ہماری کمر تیار آئے گی پونے سونہ پہ یہ ہمارا سائز ہے کسٹمر کا تو باقی آپ کے ساتھ میں ویڈیو بناتا رہوں گا آپ دیکھتے رہیں مکمل ویڈیو واج کریں تاکہ آپ کو بالکل پوائنٹ پوائنٹ نظر آئے جو بھی ہے کس طریقے سے کرنا ہے جی تو گائز یہ دیکھیں ابھی یہ بازو ہم بنا رہے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ والا بازو کا سائز بڑا ہے یہ اندر والی جو لائننگ ہے اس کی یہ سائز ہم نے ڈیڈ انچی چھوٹا رکھا ہوا ہے ہم نے یہ جب سٹیچ کرنا ہے یہ والا کندے والی سیڈ برابر کر لینی ہے یہ والی سیڈ جب اس کے ساتھ ہم نے مکفی کرنی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے مکفی کر لیا ہے اندر بائد دونوں طرف سے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے یہ کرنے کے بعد اس کو سلائی لگانے کے بعد پھر اس کو یہ دونوں پیس ہم نے یہاں پے برابر رکھنی ہے یہاں پے چننٹس ڈالنی ہے چننٹس ڈالنے کے بعد ان دونوں پیسوں کو اس کے سنٹر میں رکھ کے پلٹی کرنے کے بعد یہ جو انسائنہ دونوں پیس ادھر سے پھر ہم نے اوپن کر کے یہاں سے پھر اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ اس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ نیچے ہم نے رکھا ہوا ہے بتانا یہ سینٹر میں ہمارا کاف آگیا ٹھیک ہے اور یہ اوپر چونٹس والا دوسرا آگیا ٹھیک ہے یہ تینوں کاف کو اس کاف کو ہم نے یہ سینٹر میں رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم یہاں سے سلائی لگائیں گے پوری تو پھر یہ اس کی جونسی ہے دیکھیں ابھی میں فنکشنگ آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ہم نے یہ جوائنٹ کر لیا ہے یہ اندر سے بھی ہمارا یہ اس طریقے سے آ جائے گا فنکشنگ میں اس طریقے سے اور یہ باہر سے ان دونوں پیسوں کے درمیان میں ہم نے یہ کاف کو رکھا ہے فنکشنگ میں بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس بازو کے آگے کاف کو بھی ہم نے اسی طرح موری کو اسی طریقے سے فنکشنگ میں دی ہے ابھی ان دونوں پیسوں کو ہم نے یہاں پہ برابر میں سٹیچ کر لینا ہے یہ پیس ہم نے یہاں پہ سٹیچ کرنا ہے یہاں پہ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ چھوٹا رکھنے کے لیے اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ ابھی اس کو ہم برابر کریں گے تو یہ اوپر والا جوڑا بڑا پیس ہے وہ یہاں پہ بافہ آ جائے گا ٹھیک ہے بنے رہے ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ مکمل واج کریں آپ کو لائک کریں سسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جی تو دیکھیں یہ ابھی اوپر سے یہ اس کی اوپر بتا میں چھوٹا رکھا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اوپر بافہ آ گیا ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں جی تو گائز آج ہم آپ کو بیلڈ بنانے کا طریقہ بتائیں گے بیلڈ یہ ہم نے یہ والا جو اس کے اوپر لیدر لگا ہوا ہے یہ لیدر اتار کے ہم نے یہ جو ہمارا فراک ہم نے بنایا ہے اس فراک کے حساب سے ہم نے یہ بیٹ تیار کرنا ہے یہ پورا ہم نے الگ کرنا ہے الگ کرنے کے بعد اس کو یو ایچ یو کی مدد سے اس کو ہم نے یہاں پہ پریس کرنے میں پریس کرنے کے بعد پھر اس کو اندر سینٹر سے کٹ کے ہم آپ کو پورا مکمل بتائیں گے ٹھیک ہے آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہے اور مکمل واج کریں ابھی کیسے ہم نے یہاں پہ اس کو سلائل لگانا شروع کرنے ہیں یہ دوسری طرح بھی ہم نے کیسے ہاں پہ سلائل لگا لیے تاکہ ہمارا یہ پیس بیٹ لپا یہ دیکھیں دوسری طرح بھی ہم نے اسی طریقے سے ابھی جو دوسری طرح سے ہم نے لگانا ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ دینا رکھنا ہے اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ اس کو دینا رکھنا ہے تاکہ ہم نے جب بیٹ کو پلٹی کرنا ہے تو پھر یہ ہمارا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے جی تو اس کو اس طریقے سے ابھی دیکھیں یہاں پہ پہنچا ہے یہاں ایک گیا سے ابھی اس کو سٹیچ کرنے بلکل لاسٹ میں اس کی سلائل لگا لیے بلکل ارام ارام سے آپ اس کی لاسٹ میں سلائل لگائیں یہ دیکھیں سلائل لگا موسیقی موسیقی اب یہاں سے ہم نے پلٹی کرنا ہے تو اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا آگے بڑھا لینا ہے ڈیڑھ دو انچی ہم نے یہاں پہ سپیس دینی ہے بیلڈ کو پلٹی کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائب کریں دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو لائب کریں دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی طرف سے ہمیں اسی مزلہ بزائی کی ضرورت ہوتی ہے ہم آپ کے لئے اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کو ہمیں ساتھ ساتھ پہ کٹ رہنا ہے اس کو یہاں سے اندازت میں آپ نے اس طریقے سے ڈیڑھ سوٹر چھوڑ کے یہاں سے اس طریقے سیدھے آپ نے کٹ رہنا ہے یہ آپ کی نوک بلکل صحیح پلٹی ہوگی یہاں سے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ترپائی کرنی ہے آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں جی تو گائز ابھی ہم نے اس کو یہاں سے آرام آرام سے اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو یہ والا جو لیڈر ہے ہم نے یہ اتار لینا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ سائیڈوں پہ ہم نے لگانی ہے اگر ہم سامنے لگائیں گے تو ہماری وہ سامنے نظر آئے ہی جی تو ابھی ہم نے چاروں طرف سے اس کو لگا لی ہے اب اس کو ہم نے آرام سے اس کو یہاں پہ بٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اٹھانے کے بعد اس کو ہم نے یہاں سے ایسے ہلکہ ہلکہ کھیچ کے ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 اس پیس کو اب اس کو ہم نے یہاں پہ اسی طریقے سے یہاں پہ برابر بٹھانا ہے برابر بٹھا کے یہ اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پریس کر لیں گے اس کا ہم نے یہاں پہ سراخ کرنا ہے اس مشین کی مدد سے یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے یہ نشان لگانا ہے سینٹر میں اور یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ انچی ہٹا کے ہم نے سوائنچی ہم نے ہٹا کے لگانا ہے یہ سوائنچی ہم نے ہٹا لیا ابھی یہ ہم نے سائز ہمارا یہ اس پول کا اس کے حساب سے ہم نے یہ سائز رکھا ہوا ہے سیٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے یہ والی جو لاک اس کا باہر نکلا ہوئے ہیں نکیلی اور یہ والی جو ہے پول والی سیڈ یہ اوپر رکھنی ہے اور یہ نوک والی سیڈ نیچے رکھنی ہے تو اس کو یہاں پہ رکھ کے برابر بٹھا کے یہ پریس کر دینا ہے بس یہ ہمارا بیٹھ گئی یہاں پہ اب اس کو ہم نے اس طریقے سے باہر نکالنا ہے اس طریقے سے اس کو اتبارہ اندر لے کے جانا ہے یہ یہ ہمارا بیس برابر پر ٹھائٹ کے سائز پہ ہے ابھی آپ یہاں پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور ترپائی بھی مار سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ اور ہم نے لگانی ہے سلائی یہاں پہ جی تو دوستو ابھی ہم نے کمر کے سائز کے مطابق یہاں سے جہاں سے بینڈ کا سٹارٹنگ ہوتی ہے یہ جو جگہ ہے یہاں سے انچی ٹیپ پکڑنا ہے یہ جو لاک یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ابھی ہم نے یہ ترپائی کی مدد سے اس کو کر لیا یہ تیار کر لیا ہے سٹیچنگ ہمارا نہیں آرہا تھا کیونکہ یہ والا بکلا پرابلم کر رہا تھا اور ہماری سٹیچنگ بھی جنسی ہے ہم نے کنارے پہ اس کو سٹیچنگ نہیں لگائی اگر ہم نے یہ یہاں پہ سٹیچنگ کرنی تھی تو تو 1.5 انچ کا ہم نے پیس رکھنا تھا یہ فولڈنگ والا ہم نے ایک انچ کا رکھا ہے جس کی وجہ سے ابھی یہ برابر نہیں آرہا تھا سٹیچنگ کے لیے تو دوسرا یہ کہ اس طریقے سے ابھی یہ خوبصورت آرہا ہے تو اس طریقے سے ابھی ہماری جو کسٹمر کی میجرمنٹ ہے وہ ساڑھے تیس سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ساڑھے تیس آرہا ہے ساڑھے تیس کے بعد پھر ڈے ڈے ڈینچ پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ڈے ڈے ڈینچ پہ اس طریقے سے تو ابھی ہم نے یہاں پہ اس کو ہول کر لینا ہے یہ نشان ہو گئرہ ہم نے لگائے ہویا ہے یہاں پہ یہ ہم نے پہلا ہول کر لیا سات ہول لگانے ہم نے یہ ہمارے سات ہول چکے ابھی ہم نے اس کو بیچ میں سے ساف کر دینا ہے یہ ابھی بیچ میں سے آپ کٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں سیزر کی مدد سے بھی اس کو بیچ میں سے پول کی یہ صفائی کر سکتے ہیں جی تو ابھی یہ ہم نے اس کو یہاں پہ یہ لاپس کا رکھنا ہے اس کو اوپاس ہم نے پرسکا لینا ہے یہ اس طریقے سے یہ ہمارا لگ گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ سارے ہڑا لینا ہے یہاں پہتے ہیں کہ ج Sedgی صاد largo کی موسیقی موسیقی جی تو دوستو ابھی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھیں گے ماشاءاللہ کتنے خوبصورتی سے بان گیا ہے ابھی یہ ہم آپ کو باندھ کے بتاتے ہیں جی تو گائز یہ دیکھیں ابھی ہمارا یہ پلیٹوں والا فراک تیار ہو گیا باکس پلیٹے ہیں یہ کمر کے اندر یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک باقی یہ اوپن ہے پورا یہ کمر سے بھی ہیپ والی جگہ سے اوپن ہے یہ باف بن گیا یہاں پہ یہ دیکھیں اس ڈریس کے شولڈر ڈون ہوں گے تقریباً پانچھے انچ ڈون ہوں گے اس کے بعد اس کا کندہ لگے گا یہ دیکھیں پورا موسیقی